موسیقی جو بین بائی ریگلر آ رہے ہیں اگر آپ نے میمبرشپ نہیں لی تو دوائیہ گروہ کی میمبرشپ آپ ضرور لیں تاکہ کسی فردے واحد پر اخراجات نہ پڑھیں اور ہم اپنے ہدیہ جات دل کھول کر خدا کے سامنے ڈالیں تو اس طریقے کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے تیس زار کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے ہم تھوڑے بھی ہوں کوئی بات نہیں ہے خدا مند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم خدا مند خدا کا شکر کرتے ہیں یہ وہ برڈن تھا بھوچ تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور اگر کوئی بھی بہن بھائی بھائی آج میمبرشپ لینا چاہتا ہے تو بھائی البرٹ اور بھائی رونی بار بیٹھے ہیں آپ باہر آجاتے وقت اپنی میمبرشپ فیس بھی جمع کرا سکتے ہیں اور نیا کارڈ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں خدا مند ہم سب کو برکت دے کیونکہ ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ سے زیادہ ٹائم ہونے والا ہے تو میں ڈائرٹ خدا کے کلام کی طرف آتا ہوں ہمیں صرف دو گھنٹے ملے ہیں ساڑھے تین ہزار میں تو ہم نے دو گھنٹے میں اپنی عبادت کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آج لینڈیس کا تیسرا دن ہے اور تیسرا روزہ ہے اور روزوں کے حوالے سے ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں گے اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں گے ہیلیلویہ 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 پریز گارڈ جہو برے کی نہم آیہ چپٹر ون نہمیہ پہلا باب اس کی پہلی ہم چھے یاد پڑھیں گے صفحہ اردو بائبل میں چار سو بہتر ہے 472 اردو بائبل نہمیہ بن ہکلیہ کا کلام بیسویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں کسر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ ہنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے چند آدمی یہودہ سے آئے اور میں نے ان سے اور ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اسیروں میں باقی رہے تھے اور یروشلیم کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو سیری سے چھوٹ کر وہ صوبہ میں رہتے ہیں نہیت مسیبت اور ذلت میں پڑے ہیں یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے یہ وہ لوگ جو سیری میں جو چلے گے بابل چلے گے وہ چلے گے اور جو رہ گے یہ ان کی حالت وہ لوگ آ کر نہمیہ کو بتاتے ہیں اور نہمیہ ایک حکومتی اعلیٰ عوضے پر فائز تھا اگر بابل آپ کے پاس ہے تو وہ بادشاہ کا ساکی تھا نہمیہ چیپٹر ٹو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو جو اس کی پہلی تین یاد پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہمیہ اچھے عوضے پر فائز تھا اور نہ صرف اچھے عوضے پر فائز تھا بلکہ اس کے دل میں اپنی قوم کے لئے درد بھی تھا ہیلیلویہ خداون کا شکر ہو اس لئے لوگ اس کے پاس آ کے انہوں نے بتایا کہ یروشلم کی یہ حالت ہے اور یروشلم پر اٹیک کب ہوا کچھ آئیڈیا ہے نبوکت نظر بادشاہ نے پانچ سو ستاسی قبل عزمسی یروشلم پر چڑھائی کی اور ان کو اسیر کر کے لے گیا جو لوگ بچ گئے وہ نہیت ذلت رسوائی اور مسیبت میں پڑے ہوئے تھے اور فصیل ٹوٹی ہوئی تھی اور پھاٹک جلے ہوئے تھے یہ اس وقت کا منظر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چوتھی آیاں جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا یعنی جب اس نے یہ باتیں سنی کہ یروشلم جو ہے لوگ اسیر ہو کے بابل چلے گئے اور جو بچے ہوئے ہیں وہ نہیت دکھ میں عذیت میں پریشانی میں ہیں اور خدا کا گھر خدا کی فصیل یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئے ہیں اور پھاٹک کیا ہیں جلے ہوئے ہیں اتنا وہ جو اس کے دل میں پاک رو نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا آج یہ سن کر کہ ہماری کلیسیوں کی کیا حالت ہے ہماری ڈائیسس کی کیا حالت ہے ہمارے چرچس کی کیا حالت ہے ہماری حالت کیا ہے ہم بھی اسیری میں عبلیس نے مجھے اور آگ کو کناہ کی اسیری میں کھینچ لیا ہے دوسرا کرنٹیوں چار باب چار اہت اس جہان کے خدا نے ہماری آنکھوں کو کیا کر دیا ہے بلائنڈ کر دیا کہ دیکھ تو بھی نہ دیکھ سنتے بھی نہ سنے تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں کتنا درد ہے اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ایک بوجھ میں نے ابھی شیئر کیا ہے کہ آپ اس بوجھ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں حالیلوی آپ ریز گار جہو برے کی وہ رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کیا کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا روزہ رکھا آسمان کے خدا کے حضور دعا کی یہ پہلی چار یاد میں نے پڑھئے کیونکہ وقت میرے پاس بہت پندرہ منٹ رہ گئے نو بجنے میں تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے کلام سنانے میں میں نے کوائر سے کہا کہ مجھے کامس کا مادہ گھنٹہ تو دے دیا کریں کلام سنانے کے لئے تو پھر میں جلدی جلدی بھاگتا ہوں آگے کا مہینہ بنتا ہے یہ برانی مہینہ انگریزی کلنڈر کے مطابق یہ نومبر اور دسمبر کا مہینہ بنتا ہے اس حالت میں وہ گئے اور آج کا جو مارا موضوع ہے پریئر اینڈ فاسٹ آج کا موضوع کیا ہے پریئر اینڈ فاسٹ جب پریئر اور فاسٹ ہم رکھتے ہیں ہاللیلویہ جب ہم پریئر اینڈ فاسٹ کرتے ہیں تو موت کا فتوہ زندگی میں سادر ہو جاتا ہے آستر چار باپ اس کی سول بھی عید پڑھیں جب ساری قوم پر قصر سوسن کے اندر ماتم تھا ہمار نے سب کو مارنے کے لئے بادشاہ سے کہا سویرس بادشاہ سے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مردگی نے اس میں حصہ لیا ہر آدمی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی خدا اپنا نام لیوہ پیدا کرتا رہا حالیلویہ حالیلویہ پریز زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے حالیلویہ پریز گارڈ خدا نے مردگی کو اٹھایا اور وہ حیکل وہ بھاٹے کبر بیٹھا کرتا تھا اور اس نے اپنے کپڑے بھاڑے اور اس کا آسطر تک یہ بغام پنچایا کہ کیا تو آج ہی کے دن کے لئے اس مقام تک نہیں پہنچی اگر تو خموش رہے گی تو بھی باقی یہودیوں کے ساتھ مرے گی کیونکہ تیری بھی ذات لیا ہمان نے کیونکہ ہمان جو تھا جو بادشاہ کے بہت قریب تھا اس کا رائٹ ہینڈ تھا تو سارے اس کو جھوکر سلام کرتے تھے جب آتا تھا مرد کی بیٹھا رہتا تھا اسے وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ میں یہ میری آن کے میری عزت کے خلاف میں ایک آدمی سے بدلہ لوں بلکہ میں ساری قوم سے بدلہ لوں گا تو وہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا تھا مرد کی جو رباس پہنتا تھا یہ ان کی روایت کے مطابق بت پرسی کا کندہ تھا دیوتا ان کا جس کی وہ پوجا کرتے تھے تو یہودی لوگ جو غیر قوموں اور جاتی ہے اور ہر وہ چیز جس کو خدا سے زیادہ درجہ دیتے ہے وہ ہمارے لئے بہت پرستی ہے تو آج ہم دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو ابن ذہن سے نکال لیں اور یہ بوجھ تو یہاں تاکہ اس کو سمجھنے کے لئے ایک والا پیچھے ہم چلے جائیں عزرہ کی کتاب میں چلے جائیں پیچھ چار سو بات سٹھ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لئے کہ خدا من کا کلام جو یرمیہ نبی کی زبانی آیا تھا وہ پورا ہو یرمیہ نبی نے جو کلام کیا تھا وہ پورا ہو تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اس مضمون کا فرمان بھی لکھا شاہ فارس خورس یوں فرماتا کہ خدا مند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکت مجھے بخشی اور مجھے تاقید کی ہے کہ میں یرشلیم میں جو یہودہ میں ہے اس کے لئے مسکن بناؤں یہ دو بادشاہ شاہ اکسویر یہ دونوں جو ہیں یہ غیر قوم بادشاہ ہیں یہ یہودی نہیں ہیں اور یسیعہ نبی نے ایک سو پچاس سال پہلے ازائیہ چپتر تھرٹی ایٹ یسیعہ تھتیس باب میں پہلے نبوت کر دی تھی بلکہ اس کو کہا گیا شاہ اکسویر اس کو جو شاہ خورس کو کہا گیا ہے یہ ممسو میرا ممسو خدا نے اس کو کہا ہے ممسو اس کو کہتے ہے خدا نے ایک سو پچاس سال پہلے اس کو مسا کیا اور اس کو چن لیا کہ وہ حیکل بنائے اور جو قلام یرمیہ کے بارے میں کہا گیا یرمیہ نے کہا اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں حوالے پڑھوں اچھا ہوتا میں حوالے پڑھتا لیکن حوالے میں نہیں پڑھ سکتا آپ کو نوٹ کر لے جو نوٹ کر رہی ہیں دوسرا تباریخ چھتیس باب اس کی بائی سے تئیس ہے تک یہاں آپ کو یرمیہ کا میسج ملے گا پھر یرمیہ پچیس باب اس کی گیارہ سے بارہ آئے تک یرمیہ نے جو نبوت کی اس کے بارے میں یہ دو حوالے میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں جو بیان بائی فیس بک میں ڈال رہی ہیں نمبر ون دوسرا تباریخ چھتیس باب بائی سے تئیس آئے تک یرمیہ پچیس باب گیارہ سے بارہ آئے تک یہ حکم جو یرشلیم کو بنانے کا ری بلڈ کرنے کا یہ حکم شاہ اکسویرس نے دیا اگرچہ نیمیہ جس بادشاہ کے انڈر کام کر رہا تھا اس نے بھی امداد کی سمان دیا اور حیکل کے سمان دیا لکڑی دیا پروانے دیا کہ راستے میں کوئی ان کو پرابل شاہ فارس نے حکم جاری کیا شاہ فارس خورس ایران کا بادشاہ تھا یہ اور اس نے کب حکم جاری کیا پانسو چھتی قبل عظم مسیح کب حکم جاری کیا پانسو چھتی قبل عظم مسیح حیکل کا برباد ہوئی تھی پانسو ستاسی قبل عظم مسیح یہ اس کو جو تباہ و برباد کر دیا گیا تو بہت باتیں ہم سیکھ رہے ہیں جتنی ہم یاد رکھ سکتے ہیں خدا من خدا ہم کو برکت دے حال اللہ پریس کار جا ہو برے کی تو لہذا آج ہمارا موضوع کیا ہے پریئر اینڈ فاسٹ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ظلم کی زنجیرے کیا ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اب درست روزہ اور غلط روزہ اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں یسایہ ٹھامن باب اگر آپ پڑھیں یہ بڑا مشہور حوالہ ہے یسایہ ٹھامن باب خدا نے یسایہ سے کہا گلہ پھاڑ کر چلا دریک نہ کر نرسنگ کی مانت اپنی آواز بلند کر میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یقوع کے گرانے پر ان کے گناہوں کو زہر کر اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہوں کو ان پر زہر کر آگے خدا کہتا ہے وہ روز بھی کر رہی ہیں اور خدا کے طالب بھی ہیں ایک کشتی میں دو ملاج سبار نہیں ہو سکتے ایک میان میں دو تلواریں ٹھہر نہیں سکتی تو لہذا وہ خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی گلتیوں کے ساتھ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ خدا کو بھی خوش یہاں تو آپ سرد ہو جائیں تو آپ کا اور میرا فیصلہ ذاتی فیصلہ ہے وہ روز بروز میرے طالب ہیں اس قوم کی امان جیسے نے صداقت کے کام کیے اور اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی خدا ان سے نراز ہے وہ اپنے خدا کے حکام کو ترکنا کیا میری رہوں حکام طلب کرتے ہیں اور وہ نزدیکی چاہتے ہیں وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لئے روزے رکھے جب تو نظر نہیں کرتا ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت میند لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھ سکتے اور نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا سنی جائے پہلی جسائی اٹھامن باپ کی پہلی چار یات میں نے پڑی ہیں تو آپ میں نے بتایا کہ یہ خدا کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اچھے کام بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گلا کرتے خدا ہم نے اپنی جانوں کو دکھ دیا تمہارا روزہ کیوں نہیں سنتا تو روزہ نہ سنے کی وجہ کیا ہے کو آپ پس میں لڑتے جگڑتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بانتے ہیں تو خدا کیسے سنے گا تو وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے چھٹی آیت کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں یہ خدا کا روزہ ہے کہ ظلم کی زنزیریں توڑیں جوہے کے بندن کھلیں مظلوموں کو ازاد کریں بلکہ ہر ایک جوہے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے مسکینوں کو جو عوارہ ہیں آپ نے گھر میں لائے جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنہ سے روح پوشی نہ کرے تب تیری روشنی صبح کی مانند پوٹ نکلے گی یہ وہ روزہ ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے یہ گھر جا کے آپ ضرور پڑھیں اور پھر کیا لکھا جی اگر ہم بیمار ہیں تو اب میرے اور آپ کے خوش خبری ہے اور تیری صحیح کی ترقی جلد ظہر ہوگی کب جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں گے تیری صداقت تیرے ہریاول یعنی رائٹ ہینڈ ہریاول کا مطلب ہے رائٹ ہینڈ اور خدا من کا جلال تیرا کنڈاول یعنی لیفت ہینڈ تب تُو پکارے گا اور خدا من جواب دے گا تُو چلائے گا وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں اگر تُو اس برے کو اور انگلیوں سشارہ کرنے اور حرض گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا اگر تُو اپنے دل کو بھوکے کی طرح مائل کرے اور زردہ دل کو سودہ کرے تو تیرا نور تاریخی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دپیر کی مانند ہو جائے گی خدا من صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوشک سالی میں تجھے سیر کرے گا تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ درست روزہ اور غلط روزہ کی دونوں ایسیمپلز ہم نے سیکھ لئی ہیں اب درست روزہ ایک اور حوالہ ایمال کی کتاب میں ہم آ جائیں میں چاہتا ہوں کہ آج ہم کچھ سیکھ کہ یہاں سے جائیں ایمال تیرہ باب ایک چپٹر تھرٹین انتاقیہ میں اس کلیسیہ کے مطلق جو وہاں تھی کئی نبی اور مولم تھے اب ہم ذرا تھوڑی دیر کے لئے جس چرچ میں ہم ہیں ذرا غور کریں کہ یہ نقشہ کیا ہمارے چرچ کیا بھی ہے کیا ہمارے چرچ میں بھی نبی مولم اور ایسے میں پوری برس پڑھ دیتا پھر ہم بات کرتے ہیں مولم تھے اور لوکیس کرینی اور منحیم جو چھتائی ملک حاکم حیرودیس کے ساتھ پلا تھا یہ عالی عدہ بھی رکھتا ہے اور سول جب وہ خداون کی عبادت کر رہے تھے یہ وہی سولہ جو پالوس بن گیا جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو رول قدس نے کہا یہ وہ روزے جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس قسم کے روزے رکھیں میرے لئے برنباس اور سول کو اور اس کے کام کے وعد سے مقصود کر دو جس کے وعد سے میں نے ان کو بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا یعنی ہم ان لوگوں کے لئے روزہ یہ ان لوگوں کے لئے روزہ رکھ رہتے اور خدا کی نبوت کی روح نازل ہوئی انہوں نے جن کو چن لیا ان کو مسا کیا مسا کر کے انہیں خدا کے کلام کے لئے بھیجا اور ساری ذمہ داریاں خود لے لیں اور ان کے گھرانے کی ذمہ داریاں لے لیں تم جاؤ تم خدمت کرو ہالیلویہ آج بھی ویسٹن میں ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا کے خادموں کہتے ہیں کہ آپ جائیں خدمت کریں اور روح جیتے ہیں آپ کے گھر کی کھانے پینے کی بریڈ اینڈ بٹر کی ذمہ داری ہماری باہر سے لوگ آتے کتنے کروڑ روپیہ لکھ روپیہ خرچ کر جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں جو سیمینار کرو سیڈ ہوا سو کے قریب خادم باہر سے آئے یہ لوگ وہاں کام میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ خرچہ کیا جاتا ہے خدمت ایسے چھوٹے گروپوں میں ہوتی ہے اور بڑے جو کرو سیڈ مافیا ساری تو سی باد میں پھر وہ پیسہ بانتے ہیں کتنا پیسہ بچا ہے وہ پیسہ بانتے ہیں اگر کوئی سنتا ہے تو مجھے بس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ سچ بولنا کلام کہتا سچ کی جگہ سچ اور ہاں کی جگہ ہاں اور نا کی جگہ نا تو خدا مند خدا آج مجھ سے اور آپ سے یہ کلام کرتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ جلدی سنا جائے تو سینٹ اغسین کہتا ہے اگر آپ دعا جلدی سنی جائے تو اس کو دو پر لگا دیں وہ دو پر کون سے ہیں نمبر ون خرائط اور نمبر دو روزہ یہ دو پر ہم لگا دیں گے تو خدا مند خدا ہماری دعاوں کو مارے روزے کو سنے گا مارا روزہ جلد آسمان تک پہنچ جائے گا ہالیلویہ ہم اپنی مٹھی کو بند نہ کریں مٹھی کو خدا کے لئے کھول کر رکھیں ہالیلویہ پریس جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جو فیس بک پہ سن رہے ہیں آبیس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی دائے یقی اس دوائیہ گروپ کی خدمت کے لئے انٹر ڈانامی نیشنل کریس میٹک پریئر فیلشپ کے خدمت کے لئے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اب ایک خاص سوال ہے اکثر سفسی کریٹڈ لوگ اکثر زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یسو نے تو روزہ رکھنے کے لئے کہا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں روزہ رکھیں یسو نے تو روزہ رکھ لیا ہے اور ہمیں روزوں سے زادی کرا دیا ہم فضل کے دور میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداون نے کبھی مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے یا نہیں ہے میں یہ بات کہہ کلام کو بند کروں گا کیونکہ میں نے بہت آدھے سے زیادہ کلام چھوڑ دیا ہے اب میں بتا رہا ہوں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے لئے اب کہاں خدا نے وعدہ کیا ہے اگر آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں متی نو باپ اس کی چودہویں آیت کو آپ میرے ساتھ پڑھ کر دیکھیں متی نو باپ چودہ آیت اور متی چھ باپ سولہ سے ٹھارہ تک ہم پڑھیں گے پہلے ہم پڑھتے ہیں متی نو باپ اس کی چودہ آیت ہے اس وقت یونہ کے شگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شگرد روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کہ براتی جب تک دلہ ان کے ساتھ ماتم کر سکتے ہیں مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے حکمیاں یہ آرڈر ہے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے کب جب دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا دلہ ہم سے جدا ہوا ہے یا نہیں جدا ہوا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا خیال ہے جسمانی طور پر وہ ہم سے جدا ہوا ہے لیکن روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہے اب کہاں جدا ہوا اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اس کا والا بھی آپ کو اور یہ کہنا اگر کوئی کہتا ہے تو یہ کلام یاد رکھیں یہ والا جات ان کو ضرور ان کے ساتھ آپ شیئر کریں اور خدا نے یہاں تک بھی کہا کیسے روزہ رکھنا اور کیسے روزہ نہیں رکھنا غلط روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور درست روزہ رکھنے کے بارے جب تم روزہ رکھو تو ریا کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا موں بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجیر پا چکے یہ گلت روزہ ہے اکثر جو ہم سڑکوں پر دیکھتی ہیں نڑائی جھگڑے ہوتے دیکھتی ہیں اور یہودی لوگ بھی ایسا کرتے تھے سڑکوں ناکوں پر کھڑے ہو کر ظاہر کرتے تھے کہ ہم روزہ دار ہیں بلکہ جو روزہ خدا کہتا بلکہ جب روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور موں دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا تو نمبر ایک خدا نے حکم دیا ہے اور صحیح روزہ رکھنے کے لئے کہا ہے اور غلط روزے سے منع کیا ہے پرانے عید نامے میں بھی خدا نے روزہ رکھنے کے لئے کہا ہے خدا کہتا ہے جب ستر برسوں مسیری میں تھے تو کیا کبھی میرے لئے بھی روزہ رکھا تھا ذکریہ سات باپ اس کی پہلی چار آیات آپ نوٹ کر لیں اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیا کریں تاکہ کلام یاد رہے تو خدا مند خدا ان دنوں میں چار اضافی روزے رکھ دیا اگلی دفعہ میں جہاں سے ختم کیا اس کلام کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو لہذا انہوں نے خدا نے بھی کہا کہ ایک ستر برس کی سیری میں جو چار روزے رکھتے تھے وہ یودی لوگوں پر ایک روزہ فرض تھا اور وہ کون سا فرض کفارے کا روزہ یوم کپور کا روزہ انہی سو کہتر میں جب وہ روزے کی حالت میں تھے قوم بنی اسرائیل تو فلسطین نے ان پر روزے یوم کپور کے دن ان پر حملہ کیا شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے تو لہذا میں زیادہ بھی وقت نہیں لینا چاہتا ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے آج ضرورت ہے آپ اپنے دل میں جواب دیکھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے ہم سیدھی رات طلب کرنے کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی شفاق کے روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی روحانی بیداری کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں مقدسین خدا کے خادموں کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ بشارت کے لئے باہر نکلیں اور بشارت کا کام کریں آج روحانی طور پر اس کا فصیل سے مراد یروشلم سے مراد کلیسیا ہے کلیسیا کی حالت ہمارے سامنے ہے کلیسیا کس طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہے کلیسیا ٹوٹی پھوری ہے دھڑے بندیاں ہمارے چرچز میں پائے جاتی ہیں ایک میٹی دوسری کو برداشت نہیں کرتی آج بھی کلیسیا کی حالت ایسی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑا ہے اور فصیل ٹوٹی ہے آج ایمان داروں کی اور مسیحوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ فصیل کیا ایمان کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے ماری بہو بیٹیا گیروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے فصیل ٹوٹی ہوئی ہے آج ماتم کرنے کا دن ہے آج خدا کے سامنے جھکنے کا دن ہے آج روزہ رکھنے کا دن ہے کہ ہم خدا کے سامنے روزہ رکھ کر خدا کے سامنے جھکیں آئیم اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں اور کھڑے ہو جائیں